وہ مسلمی کاف کے دس ووٹ ویلڈ قرار دے دیا گئے اب وزیر اعلیٰ جو ہے وہ منتق ہو گئے ہیں چودری پرویز الائی اب دیکھنا یہ ہے کہ کیونکہ یہ گیارہ صفحات پر مشتمل یہ آرڈر ہے گیارہ صفحات پر تو دیکھنا یہ ہے کہ کیا حلف کے حوالے سے کوئی بات کی گئی ہے چودری پرویز الائی چودری پرویز الائی کو سر تو فوراً حلف لینے کا حکم دیا گیا ہے سر چودری پرویز الائی کو فوراً حلف لینے کا حکم دیا گیا ہے چودری پرویز علاہی وزیر علا پنجاب قرار دیا گیا ہے تیب علوت ہمارے ساتھ ہے ہم ان سے بات کرتے ہیں جی تیب بتائیے گا یہ جس کیا جا رہا تھا اب سبریم پورٹ کی جانت سے چناہ دیا گیا مختلف فیصلے سنایا گیا اور یہ گیران سببات کا فیصلہ ہے اور اس فیصلے میں سبریم پورٹ نے واضح کیا ہے کہ چودری پرویز علاہی کی جو درخواستہ وہ سماس کے لئے موجود کی جاتی ہے اور سبریم پورٹ نے جب تیب ہمارے ساتھ ہی رہے ہیں ہم ساتھ نے ناظرین کو آگاہ کریں کہ سبریم پورٹ نے پنجاب اسمبلی کی کابینہ بھی تحلیل کر دی ہے حمزہ شہباز کا حلف خیر قانونی قرار دے دیا گیا ہے سبریم پورٹ کا پرویز علاہی کی کامیابی کا نوٹفکیشن جاری کرنے کا حکم گورنر کو آج رات ساڑھے گیارہ بجے حلف لینے کا بھی حکم دے دیا گیا ہے سبریم پورٹ کا گورنر پنجاب کو پرویز علاہی کا آج رات ساڑھے گیارہ بجے حلف لینے کا حکم بھی دے دیا گیا ہے اور جو کہا جا رہا تھا کہ گورنر جو ہے وہ حلف لینے میں بھی سبریم پورٹ نے اس کو بھی کلیر کر دیا ہے بہت کلیر کر دیا گیا ہے کہ فوری طور پر گورنر کو بھی سبریم پورٹ نے حکم دیا ہے دیا گیا ہے